تو کیا گیمرز میں بہت زیادہ گریب ہوں ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں نئے کپڑے ہیں میرے پاس اور پیسے کی تو بات ہی مت کرو پیسے تو میرے پاس بلکل بھی نہیں ہیں میرے پاس دو دو بڑے زیرو ہیں اور گریب ہونے کی وجہ سے گیمرز میری روپ بھی بند ہیں یہ دیکھو ابھی میں اس روپ کا یوز نہیں کر سکتا یہ میری لوگ ڈے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں جب میرے پاس بہت سارے پیسے آئیں گے میں امیر بنوں گا تب ہی میں اس ڈڈوب کا یوز کر سکتا او یہ میرا پیٹ بھی نہ دوبارہ رونے لگا مجھے بہت زیادہ گیمرز بھوک لگی ہے ابھی جلدی سے کچھ کھانے چلتے ہیں ان کچرے والے ڈبوں میں تو کچھ بھی نہیں تھا جو بھی تھا میں نے کھا لیا تھا دیکھتے ہمیں کھانا کہاں سے ملتا ہے تو کھانا رونتا ہے او گیمرز میرے پاس ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اگر میں جیل میں بند ہو جاؤں گا تو مجھے ملے گا فریقہ کھانا یہ چیز میں دس بارہ بار کر چکا بس مجھے وائس ٹان کا کوئی پولیس آفیسر مل جائے کہاں ہیں او یہ را گیمرز یہ جا رہا ہے ابھی اس کو ایک مو پر زوردار پنچ مارتے ہیں اس کے بعد یہ مجھے اریسٹ کر لے گا مجھے جیل میں ڈال دے گا تو ہلو تو کیا ہے او نہیں گیمرز ابھی یہ میرے پیشے آ رہا ہے یہ تو میرے اوپر فائرنگ کر رہا ہے گولیا چلا رہا ہے او یہ تو لڑکی چلا رہا ہے گولی یہ نہیں چلا رہا ہے اس پاگل لڑکی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو چھوڑو گیمرز میچھ آتا ہوں یہ مجھے اریسٹ کر لے لیکن مجھے اس کے لیے کسی کار میں بیٹھنا پڑے گا او کیا گریٹس بلو کا نظر آ رہا ہے اس میں گیمرز بیٹھتے ہیں او تو گیمرز میں ابھی کار میں بیٹھ گیا اب یہ مجھے اریسٹ کرے گا اڑے ادھر سے آجا لیف سائٹ آجا مجھے جلدی اریسٹ کر ہاں ایسا ہی نکال مجھے بار او تو گیمرز اس نے مجھے بسٹڈ کر لیا او گیمرز یہ بہت تیز فیک تھے لیکن کوئی بات نہیں ایسی چھوٹی موٹی چھوٹوں سے میں نہیں ڈرسا جیل اپنا گھر ہے مجھے ڈنڈوں کی کوئی پروا نہیں ابھی میں جیل میں بند ہو چکا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے فری کا کھانا او تو گیمرز میں ابھی آ چکا ہوں اس سیل میں کیونکہ میرے پاس کوئی گھر نہیں جب بارج بھی ہوتی ہے تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں بس ایک پولیس آفیسر کو پنچ مار کر گیمرز میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں تو گیمرز یہ را میرا ایسی ہاں گیمرز یہاں پر ایسی بھی ہے اور یہ ایسی بلکل چال ہوئے بہت اچھی تھنڈی ہوا فیکت ہے جب مجھے بہت زیادہ گرمی لگتے ہیں تو بھی میں یہاں آ جاتا ہوں اور اس کے علاوہ گیمرز میرے پاس بیٹ بھی ہے یہ دیکھو یہ بیٹ اتنا اچھا نہیں ہے بہت زیادہ سکتے ہیں مجھے سونے میں اتنا زیادہ مزا نہیں آتا لیکن کیا کرے گیمرز فری میں تو اتنا ہی ملتا ہے اور اس بیٹ کے علاوہ گیمرز میرے پاس ٹویلیٹ بھی ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے یہ دیسی ٹویلیٹ نہیں ہے یہ انگلیش ٹویلیٹ ہے لیکن یہ مجھے نہیں پسند یہ ہمیشہ گندہ رہتا ہے اور اس کے علاوہ بس یہ یہ میرے پاس اوہ ابھی ٹائم کتنا ہو رہا ہے اوہ گیمرز ابھی بارہ بجنے والے ابھی پورے یارہ ہو رہے ہیں بارہ بجنے کے بعد یہ مجھے کھانا دیں گے اوہ گیمرز مجھے کافی بھوک لگی ہے اوہ ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے لیکن کیا کریں گیمرز مجھے بہت زیادہ نید آ رہی ہے یہاں پر سو جاتے ہیں تو گیمرز میں ملتا ہوں تو میں ایک گھنٹے کے بعد کھانے کے ساتھ اوہ تو گیمرز میں ابھی اٹھ چکا ہوں ابھی پورے بارہ بج گئے لیکن ابھی تک کھانا نہیں اوہ گیمرز یہ رائے یہ کھانا لے کر آئے اوہ اس نے مجھے کھانا دے دیا ہے دیکھتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے بس برینجل نہیں ہونا مجھے بینگن بالکل نہیں پسند اوہ تو گیمرز اس میں تو پیزہ ہے میں بہت دنوں سے اس جیل میں آ رہا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی پیزہ نہیں دیکھا آج تو مزہ ہی آ جائے گا ابھی اس کو کھاتے ہیں اوہ گیمرز یہ بہت ہی زیادہ مزے گئے اوہ تو گیمرز پیزہ بہت ہی آ چاہتا تو گیمرز میں ملتا ہوں تمہیں سات دن بعد اپنی سزا کٹ کے کیونکہ کسی پلیس آفیسر کو مانے کہ سزا سات دن ہے میں ملتا ہوں تمہیں جیل کے بعد تو گیمرز ابھی پورے سات دن آ چکے اور میں بارہ آ چکا ہوں لیکن گیمرز میں پھر سے وہاں پر کبھی نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے پلیس والوں نے کہا تیرا ہر بار کہ یہ تو ہر بار آ جاتا ہے اگر پھر سے آیا تو تجھے الٹا لٹکا کر بہت تیز ویپر سے نکلنے والا گرم پانی لے کر اور اس میں مرچی ڈال کر تیری ناک میں ڈالیں گے تو گیمرز میں ابھی ایرسٹ ہو کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا گیمرز ابھی چلتے کچھرا کنڈی میں ان دمسٹر کے بعد وہی میرا گھر ہے ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تو گیمرز میں ابھی آ چکا ہوں دمسٹر کے پاس یہاں پر تین دمسٹر ہیں ان تینوں میں ہم چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں ان میں کیا ملتا ہے کچھ نہ کچھ تو کام کام ہے ضرور ملے گا سب سے پہلے اس نمبر ون کو دیکھتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا او گیمرز اس میں تو جوتے ہیں او نہیں گیمرز یہ جوتے تو پھٹے ہوئے ہیں میرے کسی کام کے نہیں اس میں پیسہ یہاں کھانا ہوتا تو مزہ آ جاتا کوئی بات نہیں ابھی اگلے میں دیکھتے ہیں اس میں کچھ کام کام مل جائے نا یہ مجھے ڈسپوائنٹ نہیں کرے تو اس میں کیا ہے او گیمرز اس میں تو میگی ہے او مزہ آ جائے گا یہ تو میگی نکلی ہے اس میں او نہیں گیمرز یہ میگی نہیں ہے یہ اس کی ریپر ہے کسی نے میگی کھا کر اس کی تھیلی پھیک دیئے اتنی بوری قسمت ہے میری میگی بھی نہیں نکلی لیکن کوئی بات نہیں اس تیسرے میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کیا مل جائے شاید اس میں کچھ نہ کچھ ہو او گیمرز اس میں تو بہت سارے پیسے ہیں او گیمرز مزہ ہی آ گیا مجھے تو بہت سارے نوٹ مل چکے ہیں ابھی میرے پاس بہت سارا کیش آ چکے ہیں او نہیں گیمرز یہ پیسے تو نکلی ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے ٹوئے نوٹ ان نکلی نوٹوں سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا میں بیکار میں خوش ہو رہا تھا ابھی میں کیا کروں او گیمرز ابھی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تو ابھی چلتے ہیں بیچ پر او تو گیمرز میں ابھی آ چکا ہوں بیچ پر وہ دیکھو گیمرز وہاں پر ایک ڈاڑی والا ٹھے لے والا کھڑا ہے اس کو میں یہ نکلی نوٹ چپکا دیتا ہوں اور برگر اور پیسٹری لے لیتا ہوں ابھی چلتے ہیں اس کے پاس اور اس کا بے وکوف بناتے ہیں ہیلو سر تو کیا ہے ہاں بول کیا چاہئے مجھے برگر اور ایک کریمی پیسٹری دینا ہاں تو یہلو تیسٹی برگر اور کریمی پیسٹری اوہ تھینکیو سر یہ رہے آپ کے پیسے اوہ تو گیمرز ابھی مجھے مل چکے ہیں برگر اور پیسٹری جلدی سے یہاں سے کٹ لیتے ہیں وہ برگر والا چیک نہ کر لے نوٹ بہت مزا آیا گا یہ برگر اور پیسٹری کھانے میں اوہ نہیں گیمرز یہ تو ابھی میرے پیچھے آ رہا ہے یہ فائرنگ کر رہا ہے اس کے پاس تو گن بھی ہے ایسا لگ رہا ہے یہ میرا قتل کر کے ہی مجھے چھوڑے گا جتنا جلدی ہو سکے میں اس سے اپنا پیچھا چھوڑاتا ہوں گیمرز میں ابھی اس کو لکھے جا رہا ہوں وائسٹران کی گلیوں میں میں اس کو گھوم آؤں گا اور میں اسے پیچھے چھوڑ کر کسی پتلی گلی میں نکل جاؤں گا میں اس کو میپ سے ہی گھوم کر دوں گا ابھی میرے پاس روپ ہوتی نہ میں لگا کر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا لیکن کوئی بات نہیں مجھ سے زیادہ تیس تو کوئی بھی نہیں باگتا اوہ تو گیمرز میں نے اس کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے ابھی یہ مجھے پتہ نہیں کون سی گلی میں ڈونڈ رہا ہوگا تو گیمرز ابھی اپنا گرمہ گرم برگر اور ٹیسٹری پیسٹری کھاتے ہیں رائی آ جائے گا اوہ کیا ٹیسٹری ہے اوہ کیا ٹیسٹری ہے تو گیمرز میں نے برگر اور پیسٹری کھا لی ہیں لیکن گیمرز ایسے میں کب تک کروں گا مجھے کہیں سے پیسے لانے ہوں گے کوئی کام کرنا پڑے گا گیمرز یہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں اوہ تو گیمرز یہ تو ٹیٹوس والا جیری ہے یہ چوری کی کار سے لیتا ہے اوہ تو جیری کیسے ہو تم مجھے کوئی کام دے مین زیرو میٹر میں پاس تارے لیے ایک کام ہے میری کا مین ایک باکس ہے وہ ٹو میں بھائی کو ڈے دے اوہ تو جیری ٹھیک ہے یہ میں پہنچا دوں گا تیرے بھائی ہنڈری کے پاس تجھے ڈرائیو تو اکرانہ ایکٹی ہے ہاں مجھے آتی ہے ڈرائیو ایک دو بار میں نے پولیس کی کار ڈرائیو کی ہے جب وہ مجھے لے کر جا رہے تھے تو گیمرز اب اس ڈبے کو لے کر چلتے ہیں ہنڈری کے پاس ہنڈری کے پاس جانے میں مجھے گیمرز بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس لئے ویڈیو کو کٹ کرتے ہیں میں ملتا ہوں تو میں سیدھا ہنڈری کے پاس تو گیمرز میں ابھی پہنچنے آلا ہوں ہنڈری کے پاس وہ ملٹری بیس کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے وہ تو یہ رہا ہنڈری وہ نہیں گیمرز میں نے اس پولیس والے کار میں ٹھوک دیا لیکن کوئی بات نہیں یہ ہم جلدی سے ہنڈری کو دے دیتے ہیں تو ہنڈری مجھے جلدی سے پیسے دے وہ تو گیمرز اس نے مجھے پورے پانچ ہزار دے نہیں گیمرز ابھی اس پولیس والے کو پتہ نہیں کیا ہے ابھی یہ میرے پیشے لگ گیا ہے ابھی اسے بھی جان چھوڑانے پڑے گی او تو گیمرز میں ابھی آ چکا ہوں اس پولیس والے سے جان چھوڑا کر میں نے اسے بھی گلیوں میں گم آیا اور میرے اسٹار بھی ختم ہو گئے تو گیمرز ابھی میرے پاس پانچ ہزار آ چکے لیکن ان پانچ ہزار کا میں کروں کیا ہائپ ٹھاؤزار میں ہوتا کیا ہے او تو گیمرز یہاں پر کوئی سائنکل لے کے کھڑا ہے ہم اسے یہ سائنکل کھریتے ہیں او تو کیا یہ سائنکل کیا تم بیچ رہے ہو کیا ہمیں بیچ رہا ہوں تو کتنے میں دے رہے ہو پانچ ہزار نہیں 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 تم مجھے چار ہزار میں دے دو چار ہزار آٹھ سو چار ہزار ساتھ سو نہیں نہیں میں اسے زیادہ نہیں دے سکتا میرے پاس تو بس اتنے یہ چل ٹھیک ہے دے دے او تو گیمرز میں ابھی ساڑھے چار ہزار میں سائنکل کا مالک بن چکا ہوں اور میں نے پانسو روپے بھی بچا لی ان پانسو کا کچھ نہ کچھ کھا لیں گے گیمرز میں سائیکل کو کسی کو بیچنے کی سوچ رہا تو ایسے گیمرز رو پیرو نے یہ سائیکل ساڑھے چار آزار میں خرید کر پورے شہ آزار میں بیچ دی پھر دوبارہ رو پیرو نے ایک اور سائیکل خرید لی لیکن وہ سائیکل اسے ساڑھے چار آزار میں نہیں پورے پانچ آزار میں ملی تھی لیکن رو پیرو نے اس سائیکل کو پورے سات آزار میں بیچا تو ایسے رو پیرو نے کام کرنا شروع کیا وہ دو سے تین تین سے چار ایسے ہی بہت ساری سائیکل روز بیچنے لگا جیسے کہ روپیرو کے پاس تھوڑے بہت پیسے آنے لگے پھر روپیرو نے اپنی کمائی کو بڑھانے کے لیے بائکس بھی بیچنا شروع کر دی روپیرو کا بائکس کا بزنس سائیکل سے بھی اچھا چلا اس نے تھوڑے اور زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیئے تھے لیکن اس کے بعد روپیرو سکون سے نہیں بیٹھنے والا تھا اس نے کارس کا بھی بزنس شروع کر دیا وہ کار بھی بیچنے لگا اور تمہارے کے تو پتائیے روپیرو مینٹی پہلے ہی تھا اس کے کارس کے بزنس نے بھوم کیا اس کا کار کا بزنس بہت زیادہ کامیاب ہوا اور اس نے اپنی دوست آٹیکا سے شادی بھی کر لی اس کے بعد روپیرو خوچی سے رہنے لگا یہ ویڈیو تمہارے کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور آج کا شاوٹ آٹ جاتا ہے مبارک علی مولا اور اگر تم بھی شاوٹ آٹ پانا چاہتے ہیں تو ایک کمنٹ کرو چاہے تمہیں بھی شاوٹ آٹ مل جائے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی کر دینا چینل کو سسکرائب ضرور کرنا میں ملتا ہوں تمہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اور تھنکس فور آچیں